اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیدیت سے ہوں گے کل خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا تھا اور میں بہت ساری پوسٹ پڑھ رہی تھی اسٹیٹس پڑھ رہی تھی اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ استحصال کا شکار ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا خواتین اپنی زندگی کے دور میں مختلف طرح سے استحصال کا شکار ہوتی ہیں کبھی تو وہ بڑے سانیہات کا شکار ہو جاتی ہیں جس میں ریپ یا جنسی تشدد وغیرہ شامل ہے اور کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں نفسیاتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی انہیں حق تلفی کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ عورت ہے کبھی اس کو شوہر کی بے وفائی سہنی پڑتی ہے تو کبھی کیریئر میں اس کو مردوں کے مقابل میں پیچھے کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک عورت ہے اسی حوالے سے کچھ سطور میرے ذہن میں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ علمیہ یہ ہے کہ عورت پر اتنے مظالم ہوتے بھی ہیں لیکن وہ صرف اس لیے چھپ رہتی ہے کہ ہمارے ہاں ساری عزت کا جو پیمانہ ہے وہ عورت کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورت بولتی ہے اس کو اس چیز پر بھی لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ خاندانی نہیں ہے تو اس دیے بہت سا تشدد رپورٹ ہی نہیں ہو پاتا صرف اس وجہ سے یہاں ہوتین اپنی عزت کے ڈر سے چپ ہو جاتی ہیں کچھ لائنیں ہیں چونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کچھ یوں ہے عورت کا اصل گھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا بیٹی بن کر پیدا وہ باپ کے گھر ہوتی ہے بڑی بھائی کے گھر میں ہوتی ہے اور بیا کے شہر کے گھر چلی جاتی ہے اولاد کی نعمت ملنے کے بعد شہر کا گھر بیٹے کا گھر بن جاتا ہے اور بعد میں آخری ایام میں یہی گھر پوتے کا گھر کہلاتا ہے جب بنتے ہوا دنیا سے رخصت ہو کے اپنے اصل گھر اپنی قبر میں جاتی ہے تو اس کو آزادی کا احساس ہوتا ہے یہ قبر میری ذاتی ملکیت ہے یہ میرا اپنا گھر ہے جہاں میں اپنی تمام تر حسرتوں کو دل میں دبائے ہوئے آرام کروں گی لیکن ہائیری قسمت قدبے پر بھی مرد کا راج ہے دختر فلان زوجہ فلان والدہ فلان ہمشیرہ فلان یہاں پر دفن ہے میں یہاں پر بہت سے ان عورتوں کو سلام کروں گی جو کہ خاموشی سے استحصال کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں اور ساری ساری زندگی اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے چپ رہتی ہیں لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ اپنے اوپر ہونے والا نفسیاتی یا جسمانی تشدد بلکر برداشت نہ کریں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو ضرور رپورٹ کریں جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اگر آپ پولس کچھری تک بات نہیں پہنچانا چاہتے تو کم از کم یہ معاملہ اپنے گھر کی حد تک ضرور اٹھائیں کیونکہ کسی شخص کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص پر ہاتھ اٹھائیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ